ممبرہ ایک ایسا شہر ہے کہ جہاں پر ہم نے جب بھی آئے تو یہاں کے نوجوانوں کے اندر یہاں کے لوگوں کے اندر جو ایک دیوانگی دیکھی ہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہاں سے اپنی خیادت کھڑی ہونی چاہیے دیکھئے آج اس راجعہ کی اگر ہم بات کرے تو ہر راجنیتک پارٹی اپنے اصولوں کو در کنار کر کے جس راشتروادی کانگریس جس کانگریس کا جنم ہی اس بات سے تھا ہم شف سینہ کے ساتھ نہیں جائیں گے کر کے وہ شف سینہ کے ساتھ چلے جاتے ہیں راشتروادی ٹوٹ جاتی ہے شف سینہ ٹوٹ جاتی ہے کون کس کے ساتھ چلے جائے گا کسی کو بھی پتا نہیں ہے ایسے حالات کے اندر ہم سمجھتے ہیں اگر ممرا کی عوام مجلس کا ساتھ دیتی ہے تو یخینا ہم یہاں پر بہت اچھے نتیجے لے کر آ سکتے ہیں کیونکہ ممرا کوئی ایک اچھی لیڈرشپ کی ضرورت ہے وہ لیڈرشپ نہیں جو صرف بلڈروں کا ساتھ دیتی ہے مجھے اتنی حیرانی ہوئی یہ جان کر کہ پورے ممرا کے اندر کوئی ایک بڑا گراؤنڈ تک نہیں ہے بچوں کو کھیلنے کے لیے اتنی بڑی آبادی والا شہر کیا وجہ ہے کہ یہاں پر گراؤنڈ نہیں ہے کیا یہ پورے گراؤنڈ ہے تو آپ نے بلڈروں کو دے دیئے اپنے فائدے کے لیے ذاتی مفاد کے لیے مجھے اتنا تاجب ہوا کہ گراؤنڈ ایک پورے ممرا کے اندر اگر نہیں ہے تو آپ سوچئے گا کہ اتنے بڑے شہر کا کیوں میٹرو یہاں پر نہیں لائی گئی ہے یہاں سے میٹرو کو کیوں ممبئی کے ساتھ کنیکٹ نہیں کیا گیا ہے کیا وجہ ہے کیونکہ یہاں پر اکثریت جو ہے وہ مسلمانوں کی ہے تو یہاں کے ایڑیا کا ڈیولپمنٹ ہی نہیں ہونا چاہیے کیوں نہیں لڑے آپ نے یہاں پر بھی یہاں تک بھی ممبرہ تک میٹرو آنی چاہیے کر کے اس میں تو دیکھیں یہ جو ہے کہ صرف آپ کا استعمال جو کیا جا رہا ہے ہر پانچ سال کے بعد آؤ خوم ووٹ دالو تو میں ان تمام لیڈرز جن کے ہورڈنگز کے اوپر میں آج تصویر دیکھ رہا تھا کوئی سینہ کے ساتھ ہے کوئی راشتروادی کے ساتھ ہے ان کی غیرت کو للکارنے کے لیے آیا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تم دس ایمپیس چن کر لے کر آؤ کر کے لیکن اب سعودے کی بات ہوگی اب حساب کی بات ہوگی کہ آپ یہ اعلان کرے لوگ سبح سے پہلے کہ آپ کم سے کم دو ایمپیس راشتروادی والے چنہ کر لے کر آئیں گے دو کانگریس والے چنہ کر لے کر آئے گے تب جا کر آپ کی نمائندگی وہاں پر ہوگی ہم نے کہا ٹھیکہ لے کر رکھے رہے ہیں کہ تمہارے کو ووٹ دیتے رہیں گے اور یہ اعلان کرنا پڑے گا اور صرف ٹکٹ نہیں دینا ہے یہ ذمہ داری کانگریس کے بڑے بڑے لیڈروں کی رہیں گی کہ ہم ٹکٹ بھی دیں گے اور جتا کر بھی لے کر آئیں گے یہ ذمہ داری راشتروادی کانگریس والوں کی بھی رہیں گی اب گیا بہت کچھ ہو چکا ہے ہم آپ کے ہیں تو کوئی غلام نہیں ہے یہ ہر پانچ سال کے بعد آپ ہم کو کہیں گے کہ ووٹ دالو اور اب ہم ووٹ دالتے آپ حساب ہوگا دیکھیں اس کے بارے میں تو بہت سارے یہ ہیں آج اس ملک کے اندر ہمیں افسوس اس بات کا ہے کہ نریندر موڈی صاحب جس طریقے سے اپنی ہی پارٹی کے جو عالی کمان تھے وزیر آزم تھے واجپائی صاحب کا جو سٹینڈ تھا اگر وہ سٹینڈ کو اگر وہ کیری فارورڈ کرتے تو ہم سمجھتے کہ وہ حق اور انصاف کے ساتھ رہتے ہیں کس نے کہا ہے ہیمند بسوا صاحب کو یہ کہنا چاہتا ہوں تم عراق میں جا کے لڑ لو کر یہاں پھر اپنے گھوڑے دوڑانے سے زبان چلانے سے میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں یہ صرف یہاں تر ممرا کے حد تک نہیں ہے ہم کسی بھی طرح کا سوشل میڈیا کے اوپر اگر کوئی ہمارے مہا پروشوں کے خلاف اگر کوئی سوشل میڈیا کے اوپر ڈالتا ہے ہم اس کی نندہ کرتے ہیں ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں ہم خطئی ایسی کسی بھی حرکت کا ہم سمرتھن نہیں کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ مطلب پولیس کی ذمہ داری یہ ہے کہ ایسے ایشیوز کو بہت سنسیٹیو لی ہینڈل کریں اگر کوئی بچے کے پاس کوئی اگر آ جاتا ہے اس کا انٹینشن نہیں ہے غلطی سے اس کے پاس سے چلا گیا ہے تو میرے حساب سے بات یہاں پر ہندو اور مسلمان کی نہیں میں سمجھتا ہوں میں تو پولیس سے یہی وہ کرنا چاہوں گا کہ پولیس جب وردی میں رہتی ہے تو اس کی کوئی جات نہیں ہوتی ہے اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کی غلام نہیں ہوتی ہے ہمارا یہ کہنا ہے اگر جو بھی دوشی ہے پولیس نے جس حساب سے کاروائی کرنا چاہیے وہ کاروائی کرنی چاہیے لیکن آج جو ہو رہا ہے کہ سوشل میڈیا کی چھوٹی سی پوسٹ کے اوپر شہروں کے اندر دنگل ہو جا رہے ہیں بڑے بڑے مرچے نکالے جا رہے ہیں ہم جیسا کہہ رہے ہیں کہ اس کو بہت ہی سنسیٹیو لی ہینڈل کرنا اور میں نوجوانوں سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ ایسی کوئی پوسٹ نہیں دالے کسی کے بھی خلاف کسی کے بھی بھارمک بھاؤناوں کو چاہے وہ ہندو نوجوان ہو یا مسلمان نوجوان ہو میں ان سے یہی اپیل کرنا چاہوں گا کہ آپ ایک دوسرے کے دھرم کا آدھر کریے گا کسی کے دھرم کے خلاف مت دالیے کسی مہاپورشوں کے خلاف مت دالیے اب تو دیبالی ہوگی اب تو دیبالی ہوگی انڈیا میں سابر ہونے کے لیے آپ نے اپنی مانگوں کو منوری کھول کیا ہم کو بھی شامل ہونا ہے لیکن ہماری یہ مانگیا ہے لیکن ہماری کوئی مانگ نہیں ہے ہمارے کو کیوں نہیں لیکن ہمارے کو اگر آفر آیا ہم بات کرے ہوتے ہیں لیکن یہ جتنے بھی انڈیا کے اندر بیٹھے ہوئے لیڈرز ہیں یہ کیا چاہتے ہیں کہ آپ نے ان کو ووٹ دینا امتیاز جلیل نے صرف ووٹ دینا ان کو میرے بازو میں راحل گاندھی سوچتا کہ میرے بازو میں امتیاز جلیل اور اصد دینا ایسی کیسا بیٹھیں گے شرط پوار سوچتے ہیں کہ آرے یہ قوم کو تو میں اتنے سالوں تک پچھتر سالوں تک ان کے ووٹ لیتے آیا ہوا ہے آج ان کی اتنی حمد کی میرے بازو بیٹھے کر کے اس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں صاحبہ وہ وقت آ گیا ہے ہم بالکل ہمارا حق لے کے رہیں گے اگر انڈیا کو بھارتیا جنتہ پارٹی کو ہرانا ہے تو آپ مجلس اتحاد المسلمین کو منچد بہجان آگھاری کو بی ایس پی کو کمزور مت سمجھئے ہم اپنے آپ میں اپنی طاقت رکھتے ہیں سکول جہاں پر مسلم بچے جاتے ہیں اور ہندو بھی پڑھتے ہیں اب ایسا معاملہ آیا تو ان کے لئے کیا نہیں نہیں دیکھیں میں نوجوان بچوں سے یہی اپیل کرنا چاہوں گا کہ ہم جب سکول کے اندر بڑے ہوئے تھے تو ہمارے دوست کی جاد دھرم اور مذہب کیا تھا ہمیں پتا نہیں تھا اس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اس کی شروعات پچھلے سال اسی مہینے میں دو ہزار اکٹوبر کے اندر ہم اس بات کے اوپر چرچہ کر رہے تھے کہ ہماری بچیاں اگر سکول کے اندر جائے گی تو ہجاب پہن کر جائے گی یا نہیں جائے گی کر کے اکٹوبر مہینے کے اندر ہی مطلب اس کا فیصلہ ہو رہا تھا اگر عدالت اس پیٹیشن کو پھیک دیتی اور کہتی کہ نہیں بچیاں کیا کپڑے پہن کر جانا ہے جاؤ لیکن پڑو وہ بہت بڑا سندیش گیا ہوتا اس کے میرے حساب سے دیکھیں انسانی جان کی خیمت کتنی سستی ہو چکی ہے پچھلے بار جب بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوا تھا میں نے صاف کہا تھا کہ دیویندر فڈنوے صاحب اور اکناز شندے صاحب کے اوپر ہتیا کا معاملہ درج ہونا چاہیے کیوں ہونا چاہیے کیونکہ صرف اس ڈر سے کہ ہماری سرکار چلے جائے گی تو دونوں بھی مرسیڈیز گاڑی کے اندر نکلے ناکپور سے میڈیا ایونڈ بنایا کیونکہ ہم کو ادھگھاتن کرنا تھا اس کا لیکن اس کا ایکسیڈنٹل سپورٹ جو تھے جس کو ایڈنٹیفائی کرنے کی ضرورت تھی وہ ایکسیڈنٹل سپورٹ کلیر نہیں ہوئے تھے آج بھی جب میں اورنگاباد سے آیا تو ویجاپور کے اندر رکے ہم نے وہ گاڑیوں کے چھتڑے اڑ چکے ہیں جس کے اندر بارہ لوگوں کی موت ہوئی تھی اور بھی زیادہ لوگ کافی زخمی ایتھے کر کے اس میں میرا یہ کہنا ہے کہ یہ اب ایسا ہو گیا ہے کہ وہ غریب لوگ ہیں مر گئے تو یہاں پہ بیٹھے بیٹھے ٹی وی والوں کو بلانے کا ہے میڈیا والوں کو بلانے کا ہے کہ یہ میلے لیا ہے ہر تینچہ ساٹھی سرکار دون لاکھ تین لاکھ پننس ہزار بس انسان کی جان کی خیمات اتنی ہو گئی ہے یہی کام ایک پتلکار ایمانداری سے اپنی آواز اٹھاتا ہے سیلڈ آئیگر والے مسئلے کو لے تو بچے بچے والا مسئلہ اس کی آواز دھوانی چاہ رہی ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہا ہو گئے اس کی اوپر بھی اپنی مانداری آپ نے جیسے بسا ہے کہ آپ اپنے دیس میں بودی میڈیا نے تو آواز بل کرتی تب ایک سوشل میڈیا ایسے خبرت دکھاتا ہے تو اس پر کاروائی کرنے کی کیوں مانگون دیکھیں آج تو آپ دیکھ رہے ہے گیا کہ ہر جو بھی سرکار کے خلاف جو بھی ان کی لائن نہیں لے رہا ہے ان کو کیسے دبایا جا رہا ہے بڑے لیول کے اوپر کبھی ایڈی کا استعمال کبھی سی بی آئے کا کبھی انکم ٹیکس کا اور چھوٹے لیول کے اوپر تو پولیس والے ہے ہی آپ کے اور ہمارے پیچھے پڑھنے کے لیے اب ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم نے کتنا ڈرنا اور کتنا لڑنا